بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل عائشہ ہیلتھ ویڈ بیوٹی تو ناظرین کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا تو آج پھر سے میں آپ کے لئے بہت ہی مفید ٹپس لے کر آئیں ہوں جو روز مرہ کے معاملات میں آپ کے بہت کام آئیں گی بہت ہی آسان یہ ٹپس ہیں جن سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو اس کے لئے ویڈیو کو آخر تک دھیان سے دیکھیں تاکہ آپ کو فائدہ بھی زیادہ ہو تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی ٹپس کی طرف لیکن اس سے پہلے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ پہلے سے ہی میرے سبسکرائبر ہیں تو دل سے آپ کی شکر گزار ہوں لیمو کو محفوظ کرنا ہو تو ہر لیمو کے اوپر تھوڑی سی موم لگا کر مل دیں پھر فریز کر دیں لیمو سستے ہو تو ان کا رس نکال کر لاکر پکا لیں اور پھر اسے جمع دیں جب یہ جم جائیں تو ایک تھیلی میں ڈال کر فریز کر لیں اس طریقے سے آپ مہمانوں کو آسانی سے لیمو کا شربت پیش کر سکتے ہیں صرف ایک گلاس فانی میں ایک یا دو کیوپ ڈال کر چند سیکنڈ میں شربت تیار ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ مومبتیاں زیادہ دیر تک چلیں تو اس صورت میں ان کے اٹھ گٹھ وارنش لگا دیں اور جب یہ خوشک ہو جائیں تو انہیں جلائیں اس طرح وارنش کی تیں موم کو پگلانے سے بچا لے گی مطر چھیل کر محفوظ کرنے ہو تو ایک دیکچی میں گرم پانی کریں اور پھر اس میں تھوڑا سا سرکر ڈال دیں اور دو منٹ کے لیے چھیلے ہوئے مطر ڈال دیں چھان کر تھنڈا کر کر فریز کر لیں مہین و مطر خراب نہیں ہوں گے زیادہ پکے ہوئے کیلوں کو مسل کر ان میں لیمو کا رس ڈال دیں تاکہ ان کا رنگ نہ بدلے اس کے بعد اسے فریز کر لیں اور کیک بنانے کے لیے استعمال کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو کالین بچھا ہوا ہے وہ زیادہ دیر تک چلے تو پرانے اخبارات لے کر کالین کے نیچے بچھا دیں اس طرح کالین خراب ہونے سے بچ جائیں گے آلو چھیل کر کٹ کر ان کے اوپر نمک چھڑک دیا جائے اور پنہ منٹ بعد دھو کر پکایا جائے تو آلو نہیں گلتے یہ طریقہ دیہات میں چاولوں کو محفوظ کرنے کے لیے کسان استعمال کرتے ہیں وہ چاولوں میں پسا ہوا موٹا نمک ملا کر رکھ دیتے ہیں اس سے چاول نہ زیادہ خراب ہوتے ہیں اور نہ انہیں کیوڑا لگتا ہے مگر یاد رہے نمک موٹا ہوتا ہے کہ چھن سکے سونے کے زیور صاف کرنے کے لیے پانچ چھ ریٹھوں کو بارک پیس کر پانی میں پکائیں اور اس پانی سے برش کے ساتھ زیور کا میل اتار دیں تو یہ تھی میری آج کی کچھ ٹپس امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل نہ بھولیں چلیں اب مجھے دیں اجازت انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ